بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اترام ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے جانور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو قیامت کے قریب زمین سے نمودار ہوگا اور اس کا ذکر قرآن و حدیث میں تواتر سے موجود ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی دفع آئیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیلے کم پریس کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں جن میں سے چند ایک پوری ہو چکی ہیں لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوگی انہیں نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کے یقین نہیں کرتے تھے علاوان نے لکھا ہے کہ دعبت الارض چپایا کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی تقریبا ساٹھ گز ہوگی اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب و خلقہ جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سورین ہرین کی طرح سینگ بارا سینگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ سفا جو کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے یکا یک ایک زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روز سورج مغرب سے تلو ہوگا اسی دن یا اس سے اگلے دن یہ عجیب و خلقہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناکہ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے اس جانور کو بھی نکالیں گے جو قیامت کی خبر دے گا پیوائیات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہرے پر نشان لگائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوگے سنا کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے قرب قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے تلو ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر تابت العرض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی دعوت العرض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دور میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پاس سکے گا جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگا پا جائے گا شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا ہے کہ خروج دعبہ کے وقت عمر بالمعروف اور نہیں اندل منکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا یعنی دعوت العرض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو قیامت کے ظہور سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی فکر اور توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ